ہمیشہ کی طرح میں آج بھی آپ کے لیے بہت ہی یوسفل اور بہت ہی کام کی ٹپس اینڈ ٹرکس لے کے آئیں ہوں جو آپ کے کچن کے کاموں میں آپ کے لیے بہت ہی مددگار ہوں گی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو بہت ہی کمال کی ہے زاراز ٹپس اینڈ آئیڈیاز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم تو کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جب بھی ہم چاول واش کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں ہم اکثر ہی گرم پانی استعمال کرتے ہیں لیکن چاول واش کرتے وقت آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ چاول کو کبھی بھی گرم پانی سے واش نہ کریں کیونکہ اس طرح سے چاول بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں آپ اس کو پلین وارٹر جو نارمل پانی ہوتا ہے ٹیپ وارٹر جسے ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں اس پانی سے ہی ان کو واش کریں آپ دیکھیں گے کہ چاول کوکنگ کے دوران بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اور بہت ہی اچھے چاول بنیں گے سبز پتوں والی سبزیوں کو صاف کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے مجھے تو بھئی یہ بہت مشکل لگتا ہے ان کا ایک ایک پتے کو علاہدہ کرنا جس طرح کہ یہ میں نے پودینہ لیا ہے اس کو علاہدہ ایک ایک پتے کو علاہدہ کرنا مشکل لگتا ہے لیکن کچھ ٹرکس ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم ٹرائے کریں تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے اور جلدی ہو جاتا ہے اس کے ایک ایک پتے کو علاہدہ کرنے کی بجائے آپ اس کو اس طرح سے ٹرائے کریں جس طرح میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ کو اس کو اوپر والے پارٹ سے اس کو پکڑنا ہے اوپر والے حصے سے اسے پکڑیں اور اس کو نیچے کی طرف اسے سارے پتوں کو نیچے کی طرف کھینچ دے جائیں جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جتنے بھی پتے ہوں گے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور آپ کا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا یہ میں آپ کو دوبارہ بھی کر کے دکھا رہی ہوں اوپر والے پارٹ کو صرف پکڑیں اور اس کو نیچے کی طرف کھینچیں سارے پتوں کو آپ جب نیچے کی طرف کھینچیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ بہت جلدی ٹہنی سے علیدہ ہو جائیں گے اور آپ کا کام کافی حد تک آسان ہو جائے گا آپ بھی اس ٹرک کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مرسہ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو اس کا ریزرٹ کیسا ملا یہ چند ایک پتے میں آپ کے سامنے کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کے لئے واضح ہو جائے کہ میں آپ کو کس طرح سے بتانا چاہ رہی ہوں جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس طرح اوپر والے پتوں کو اوپر ہی رہنے دینا ہے ان کو بعد میں اتار لینا ہے اور ٹہنی کو پکڑ کے نیچے والے پتوں کو ساروں کو اتار لینا ہے اس طرح بہت آسانی سے اس طرح ہرے پتوں والی سبزیوں کو آپ آسانی سے ساف کر سکتے ہیں کوئی میتھی ہے یا پھر یہ پودینہ ہو گیا دھنیا ہو گیا اس طرح سے ان کے پتوں کو ٹہنی سے الہدہ کر سکتے ہیں اس طرح کے سٹیل کے سکربر تو ہم استعمال کرتے ہی ہیں برتنوں کی کلیننگ کے لئے تو ان کو کلین کرنا بھی تو بہت ضروری ہوتا ہے ان کو کلین کرنے کے لئے آپ اس طرح سے اس سکربر کو آپ چلے کے اوپر رکھ دیں جب آپ اس کو آگ کے اوپر رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو بھی فوڈ پارٹیکلز وغیرہ ہوں گے وہ بھی جل جائیں گے اور اس کے علاوہ اس کے جمز وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ نے اس کے لئے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ چمٹے وغیرہ کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس طرح سے اولٹ پلٹ کے آپ نے سارے سکربر کو ہیٹ لگوانی ہے یہ آگ کی تاکہ اس کے سارے جمز وغیرہ بھی ختم ہو جائیں اور یہ فوڈ پارٹیکلز بھی اس کے اندر سے جل جائیں یہ اس طرح بہت اچھے طریقے سے کلین ہو جائے گا اور اس کے اندر کوئی بھی فوڈ پارٹیکلز وغیرہ جب بھی ہم کلیننگ کرتے ہیں برتنوں کی تو وہ رہ جاتے ہیں وہ بھی جل جائیں گے یہ آپ میں نے وائٹ پیپر لیا ہے اب میں اس کے اوپر آپ کو اس کو دکھا رہی ہوں کہ جب ہم اس طرح جھاڑیں گے تو دیکھیں گے کہ کتنے فوڈ پارٹیکلز وغیرہ اور جو بھی اس کے اندر گندگی ہوگی وہ اس طرح سے نکل جائے گی امید ہے کہ یہ ٹرکس آپ کے لئے ہیلپفل رہی ہوں گی اگر ویڈیو ذرا سے بھی ہیلپفل لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ موسیقی